اس چیز کو کنفرم بھی کیا تھا کہ سجیشن فلوٹ کی گئی ہے پاکستانی دفتر خاجہ کی جانب سے اور یہ تو کو کی جا رہی تھی کہ یہ شاید اجلاس یہاں پر ہوگا برکیل سمیٹ کے اس دوران جب معاملات شروع ہوئے تو اس حق جو ہے اس تجویز پر پاکستان کی عمل نہیں ہو سکا اور آج بھی دفتر خاجہ میں جبکہ اوائی سی کے سیکرٹری جنرل کے خصوصی نمائندہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں یوسف ایم الدبے ان کو بھی آج دوبارہ یہ سجیشن دفتر خاجہ کی جانب سے پیش کی گئی ہے کہ آج جوائنٹ پریس کانفرنس کی گئی مشترکہ پریس کانفرنس اس میں بھی وزیر خاجہ نے اس بات کا عیادہ کیا کہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ کشمیر کے حوالے سے اسلامی سربرائی کانفرنس کا ایک خصوصی جلاس پلائے جائے اور اس معاملے کو بہتر انداز میں زیادہ موسطر طریقے سے اجاگر کیا جو انہوں نے کہا کہ اوائی سی کی سپورٹ نہ صرف ہمیں درکار ہے بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پر مزید بیٹری آئے مزید سپورٹ فراہم کی جائے تہم اس سوالے سے جب احمد جو یوسف الدبے تھے ان سے جب یہ سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ ذاتی سطح پر وہ احسیت میں اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ اسی جلاس کے حوالے سے کوئی فعل کے دار ادا کر سکے تہم اگر ممبر ممالک چاہیں اور یہ ایجنڈا میں شامل ہو جائے یہ بات تو اس پر ایک خصوصی جلاس طلب کیا جا سکتا ہے طلب کیا جا سکتا ہے ہو سکتا ہے بلکل لیکن ابھی اس کے چانسز لگتے ہیں ابھی نہیں ہے اور دفتر خاجہ کے جب حکام سے بات چیت بھی ہوئی تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ ابھی مریب میں ایسی کوئی صورتحال دکھائی نہیں دیتی کہ کشمیر پر کوئی خصوصی جلاس و آئی سی قبلہ جا سکے گا لیکن یہ کہا جو یوسف الدبے تھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو کنٹیکٹ گروپ ہے اس نے کشمیر پر بڑا کردار ادا کیا اس کے علاوہ کافی ریزولوشنز ایسی تھی جو کشمیر پر موجود ہیں اور ایک چیز کو انہوں نے ذکر کیا کہ پاکستان نے ایک سفارتی دفتر اور اقبا قائدہ صفید جو ہیں سعودی عرب میں تائنات کیا اور ان کا بنیادی کام نہ صرف وہاں پہ پاکستانی برادری یا کمیونٹی کی بیل فیر ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ آئی سی کے کنٹیکٹ گروپ میں جو ریزولوشنز ہیں ان کو دوبارہ ریفریش کریں گے اور پاکستان کا موقف بہتر انداز سے پیش کرنے کے حوالے سے وہ اقدامات کریں گے انور عباس جو دوسرا معاملہ ہے افغان پیس ڈیل کا اس پہ تو بہت افغانستان میں تکلیف ہو گئی ہے اشرف غنی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس ڈیل کو ناکام بنانے کے لیے کھل کر سامنے آگئے ہیں کہ پانچ ہزار قیدیوں کو رہانی کیا جائے گا اور طالبان نے بھی جو بات کہی ہے ابھی آج جو ہمارے فورن منسٹر نے جو بات کہی تھی کہ اشرف غنی ایک سمجدار آدمی ہے زیرہ کا آدمی ہے اور وہ کوئی اس پہ غور کریں گے اس پہ افغان گورنمنٹ نے یہ بیان دے دیا کہ یہ شاہ محمود قریشی افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے یہ تو شاہ صاحب کو انہوں نے پانچ کر دیا بلکل ان کا سب سے بڑا ایشوی ہے کہ وہ شہر پاور شیرنگ نہیں چاہ رہے کسی بھی دوسرے فریق کے ساتھ جبکہ وہ خود اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اکیلے اپنے سر پہ ایک گورنمنٹ سٹرکچر کو مینٹین کر سکے ان کی عملداری بھی کابل کے چند علاقوں میں موجود ہے اور امریکہ نے یہ واضح پیغام جو ہے ذرائع کے یہ کہنا ہے کہ افغان نیشنل گورنمنٹ کو کنوے کر دیا ان کو پہنچا رہی ہے کہ امریکی افواج جو ہیں ہر حال میں اس خطے سے نکلنا چاہ رہی ہیں اور اگر وہ اس ایگریمنٹ پہ جو ہے راضی نہیں ہوتے اور امریکی افواج نکل جاتی ہے تو وہ اپنے سر پہ پھر انہیں جو بھی کرنا ہوگا اپنے طاقت کے بلبوتے پہ کرنا ہوگا اگر وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس طاقت کے بلبوتے پہ وہ دوبارہ اپنی حکومت کو قائم رکھ سکیں پھر صاحب کا کچھ شخصیات ہیں عبدالرب صیاف جو ان کے صاحب کا وزیراعظم ہے اس کے علاوہ جو حکمت جو کرزئی ہے حامد کرزئی صاحب کا صدر وہ بھی اپنے آپ کو فعال کر رہے ہیں ملاقاتیں کر رہے ہیں وہاں پہ مخلف وفوت کے ساتھ اور وہ بھی اس حوالے سے اپنے آپ کو ایکٹیف کر رہے ہیں کہ انہیں بھی کچھ شیئر مل جائے اب بھی جائے کہ دس سال وہ صدر رہے ہیں افغانستان کے حامد کرزئی صاحب لیکن اقتدار سے جی بھرا ہی نہیں حیرانہ صاحب بھائی جائے نا ایک نے سوشل میڈیا پہ بڑا زبرتست لطیفہ چل رہا ہے اس حوالے سے اس میں وہ کہتے ہیں کہ جب پرویز مشرف صاحب صدر تھے تو ایک مالی تھا ان کے پاس وہ روزانہ ان کے پاس آ کرنا بے نظیر کے خلاب باتیں کرتا تھا تو پرویز مشرف صاحب بڑے گوھر سے سنتے تھے خوش ہوتے تھے تو ایک دن کو پتا چلا کہ انہوں نے تو اینارو دے دیا بے نظیر کو تو جب مالی کو پتا چلا تو اس نے کہا میں یہ نہیں ہونے دوں گا تو اس نے کہا یہ امریکہ اور تالبان کے موہدے کے بعد اشرف گنین جو باتیں کر رہا اس کی حیثیت وہ پرویز مشرف کے مالی یسی ہے نہیں وہ مالی یسی تو ہے لیکن کیا پیدھی کیا پیدھی بات کیا ہے وہ جنہوں نے معاہدہ کیا وہ خود ہی عمل درامت کروا لیں گے کیوں ہونے اور باس بلکل ایسی ہے کیونکہ امریکہ کے وہاں پر سوخ اور امریکہ کی طاقت سے آپ انکار نہیں کر سکتے اور امریکنز اس پوزیشن میں وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی مرضی کے ایگریمنٹوں سے خود ہی کروا لیں گے کیونکہ امریکنز کو بھی آئیڈیا ہے کہ انہوں نے ہر حال میں یہاں سے افااج نکال نہیں ہے ان کا کافی نقصان ہو چکا اور آگے صدر ٹرمپ کے الیکشن بھی جو ہیں وہ شروع ہو رہے ہیں اور اس سوالے سے بھی صدر ٹرمپ اس چیز کو لیکن وہ عبداللہ عبداللہ نے ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ نے پیرلل گورنمنٹ بنا دی وہاں پر افغانستان میں بلکل میں مانتا ہی نہیں ہو اشرف غنی انتخابی نتائج کے بعد ان کا کافی مسئلہ جو ہے وہ سامنے آئے تھا ہم افغانستان کے صدر اشرف جو ہیں اشرف غنی کو کامیاب امیدوار کرا دیا گیا اور دوسری جانبوں نے کہ گورنمنٹ میں جو شریک ہیں عبداللہ عبداللہ انہوں نے ان کو وننگ کینیڈیٹ تسلیم کرنے سے انکار کیا اور انہوں نے کہے کہ ہم اس چیز کو نہیں مانتے ہیں ان کے اپنے اس وقت کافی شدید اخلافات جا رہی ہیں نہیں تو اگر اشرف غنی دیکھیں نا یہ جو افغان ڈائلاغ ہونا ہے انٹرا افغان ڈائلاغ اس کے لیے تو پھر یہ بڑی رکاوٹ آگئی نا اب وہ تو آپس میں ہی لڑائی ہوگی تو کس کے ساتھ کون بات کرے گا کیا بات ہوگی بلکل ایک اور اس والے سے ایک ایمپورٹنس پیش اپ جو یہ سامنے آئیے کہ جو افغان گورنمنٹ نے ایک کمیٹی قائم کی تھی مذاکرات کے لیے افغان طالبان کی جانب سے بھی اس کمیٹی سے مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا گیا ہے اور افغان طالبان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک قیدیوں کی رہائی جو ہے وہ عمل میں نہیں آتی پانچ ہزار قیدیوں کو چھوڑا نہیں جاتا اس وقت تک ہم حکومتی کمیٹی سے بات چیت نہیں کر سکتے یہ جو افغان معاملات ہیں رانہ صاحب مجھے تو یہ بالکل جیسے مسلم لیگ نون کے معاملات ہیں ویسے ہی لگ رہے ہیں کہ یہ حکومت اور جیسے یہ کر رہے ہیں خط لکھ دیا گورنمنٹ نے کہ بلا کے جی وہ دے یعنی یہ توقع کر رہے ہیں ہم لوگ کہ برطانیہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو پاکستان کے حوالے کر دے گا نہ انہوں نے التاف حسین دیا نہ انہوں نے حساق دار دیا نہ انہوں نے اس کو سلمان شہباز کو دیا نہ علی عمران کو دیا اور کتنے لوگ چھپائے ہیں وہاں پر حسین نواز کسی نے نہیں کتنے بندے ہیں وہاں پر جو پاکستان میں بقیدہ ملوث ہیں انوالوے چیزوں میں لیکن برطانیہ مطلوب ہیں برطانیہ والے دیتے نہیں ہیں تو یہ حکومت اس کو خط لکھ کے اور خبریں لگواری ہیں بڑی لیڈیں چینل چلا رہے ہیں کہ مجرم کو واپس لانے کی اب نواز شریف کو مجرم کہنے سے ان کی تسکین ہوتی ہے مجھے تو نہیں سمجھائی یہ جانے کیوں دیا مامو کس نے بنایا ان کو پہلے رانہ صاحب یہ سارے ابھی دیکھیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب آپ مجھے ایک بات بتائیں ابھی یہ کہتی ہیں کہ جی ہمارے جو ڈپورٹس تھی بڑی مصدقہ تھی میں خود اس کو دیکھ رہی تھی تو برطانیہ کو خط لکھ رہا ہے فوران آفیس کہ آپ ہمیں نواز شریف کو واپس بھیجیں اس کی زمانت منسوخ ہو گئی ہے تو وہ جو ان کے جو کلپس ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد کے وہ وہاں پر پلے ہو رہے ہیں کہ جناب ہی جو وزیر صحت کہہ رہی ہے کہ وہ بیمار ہیں میں نے ان کی ریپورٹیں دیکھئی ہے یہ ان کی جو وفاقی کی امد ہے یہ تو پاک یہ کیا مزاق بنایا ہوا انہوں نے انور عباس بلکل ایسی ہے بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب وہ جا رہے تھے اس وقت بھی یہ بات کی گئی تھی کہ آپ ان کو جانے تو دے رہے ہیں ان کو واپس کون لائے گا اب وہ معاملہ دوبارہ وہاں پہ آگیا کہ اب حکومت کو یہ سوچنا ہوگا کہ آپ واپس کیسے لائے جائے اور اس ملک سے جہاں پہ آپ کے آلریڈی کافی پاکستان دشمن ناصر پہلے سے بیٹھے ہیں اور وہ ان کو واپس نہیں کہا رہا اس صورت میں کہ وہ نواز شیف کو کیسے یہاں پر آنے دے گا اور اس حالے سے اچھا محمود قریشی نے بھی تصدیق کی کہ خط لکھا گیا ہے تاہم خط لکھنے سے یہ معاملہ میرا نہیں خیال کے حل طلب ہے یا حل ہو سکتا ہے اور اس کے لئے باقید ایک سٹرانگ افرٹ کرنی پڑے گی عالمی سطح پہ ایک کیس جو ہے پاکستان کو اب دینا پڑے گا تاکہ ان کو واپس لائے جائے یہ تو مجھے یاد آرہا تھا ایسے رانہ صاحب کہ چٹھی سعیان جی کے نام لکھتے وہ گانا نہیں تھا کہ یہ اب چٹھی لکھ کے سمجھ رہے ہیں کہ وہ واپس آ جائیں گے نواز شریف صاحب ان کو لے آنگے واپس یہ کون لوگ ہیں رانہ صاحب یہ دیکھیں بائی جن میں آپ کو بتاؤں یہ جو نواز شریف صاحب کا معاملہ ہے نا یہ باقی جو اشتیاری ہیں ان سے ذرا مختلف ہے قانونی حوالے سے میں آپ کو ارز کروں یہ تو حقیقت ہے کہ نواز شریف صاحب ایک سزائی آفتہ کہہ دی اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کی زمانت ختم ہو چکی ہے یہ جو باقی ہیں ابھی ان کے خلاف کیسز ہیں حسن نواز، حسین نواز، عساق ڈار ان کو کسی عدالت نے اس طرح سزا نہیں سنائی ہوئی نواز شریف صاحب ایک ڈکلیئرڈ مجرم ہے تو جو مجرموں کے تبادلے کے حوالے سے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان ایک مفاہمتی یاد داشت پر دستخط ہوئے ہوئے ہیں اس کے تحت حکومت برطانیہ نواز شریف کو اگر ان کی وہ ریپورٹیں انہوں نے غیر تسلی بخش پائیں تو حکومت برطانیہ نواز شریف کو رکھ نہیں سکتی وہاں یہ دوسروں سے بہت مختلف معاملہ ہے یہ تحویل مجرمان کا جو مفاہمتی یاد داشت ہے اس کے تحت نواز شریف صاحب کو انہیں واپس کرنا ہوگا یہ تو آپ ایک اپنی آپ کی خواہش بھی ہوگی ہے جس طرح آپ شدت سے بول رہے ہیں باقی قانونی طور پر جی وہ معیدہ موجود ہے ملزموں کی حوالگی کا لیکن وہ الطاف حسین مجرم مجرم پائیدن دیکھیں ان کی زمانت جو ہے نا نہیں نہیں وہ تو سرما سسپینڈ ہو چکی ہے نا نہیں نہیں وہ معاملہ پائیدن میری گزارے ابھی دیکھیں میری پہلے ایک منٹ پائیدن اور آپ کی وزیر سیحت کہہ رہی ہے کہ میں مجھے پتہ ہے وہ تو بہت بیمار تھے پائیدن بمار سن میری ایک گزارشن میں دیکھیں اس وقت میاں نواز شریف صاحب جو ہے ان کی اس کیس میں جو عدالت عالیہ نے زمانت منظور کی تھی آٹھ ہفتوں کے لیے اس میں توسیق کو مشروط کر دیا تھا پنجاب حکومت کی منظوری سے پنجاب حکومت نے اس کو مسرد کر دیا نواز شریف کی زمانت کا عرصہ ختم ہو گیا اب اس معاملے میں ان کی کیفیت وہ نہیں ہے اس وقت ان کا جو اصل مسکن ہے وہ کوٹ لکپت جیل ہے جب تک کہ عدالت عالیہ سے انہیں کوئی مزید زمانت نہیں ملتی تو حکومت پاکستان نے جو برطانوی حکومت کو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اس یہ قیدی جو آپ کے پاس ایون فیڈ اپارٹمنٹس میں رہ رہے ہیں جو انہوں نے چوری ڈاکا مارا پاکستان میں اس کے مال سے بنائے ہیں ان کا اصل مسکن کوٹ لکپت جیل لاہور ہے یہ مجرم ہیں نہیں تو جو جو سزا سسپینڈ ہونے والی بات ہے وہ معاملہ دوسرے کیس کا ہے اس میں انہیں صرف آٹھ ہفتے کی زمانت ملی تھی دیکھیں ایرانہ صاحب جو جن ریپورٹس کی بنیاد پر عدالت نے انہیں رہا کیا وہ ریپورٹس تو آج بھی انٹیکٹ ہیں ویسے ہی ہیں اس میں تو امپروومنٹ نہیں ہوئی اگر اس وقت عالیہ نے فیصلہ دے دیا ان کے حق میں تو عدالت عالیہ اب بھی ان کے حق میں فیصلہ دے گی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پہلے آپ نے یہ کہا ہو کہ یہ جو اتنی بیماری ہے اب تو تھوڑی ورسٹ ہو گئی ہے یعنی یہاں پر اگر اٹھارہ فیصد دل کام کر رہا تھا یعنی خراب تھا تو اب بائیس فیصد خراب تو اس سے اب کیسے پھر وہ ہوگا کہ آپ زمانہ دے گی یہ تو ہم نے بات اس طرح نہیں کہہ سکتے عدالت عالیہ یقیناً تازہ ترین صورتحال دیکھے گی لاہور ہائی کورٹ نے جب بی سی ایل سے نام نکالا تھا تو کہا تھا اپنی بقایتگی سے ریپورٹیں جماع کراؤ ہائی کمیشن کو بتاؤ جب تک عدالت عالیہ فیصلہ نہیں کریں گی نہیں پائیجن قانونی پوزیشن یہ ہے زمانت ختم نہیں زمانت تو ختم ہونے کا یہ مطلب وہ جو پاکستانی قانون ہے وہ برطانیہ مانتا ہے برطانیہ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کو ہائیجن ایم ایو کیا ہوا ہے بسکلی مائٹیز رائیٹ چلے گا مائٹیز رائیٹ چلتا یہ آپ کی خواہش بہت ہے یہ اس وقت بہت سارے لوگوں کی اور بڑا بلبل آ رہے ہیں بڑا خوش ہو رہے ہیں پاکستان کے عوام کی خواہش ہے لوگ آپ کو ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں یہ بلکل صحیح بات ہے آپ کی لیکن عملی طور پر کیا کیا برطانیہ نے ماضی میں ان قاتلوں کو پناہ دی ہے یعنی وہ لوگ جو بلوچستان میں لوگوں کا قتل عام کر رہے تھے یورپ نے ان کو پناہ دی ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ بات آپ کی صحیح ہے ہر وہ کام علطاف حسین تو دیکھیں نا ان کے حوالے سے حکومت برطانیہ نے میں سمجھتا ہوں کس طریقے سے خاموشی اختیار کی ابھی وہ کیا کر رہے ہیں وہ جو علطاف حسین صاحب ہیں وہ جو ان کا لندن سیکیٹریٹ ہے نا دیکھیں جو چندے سے جمع ہویا جو پارٹی ورکرز سے لیا گیا چندے اورڈینیشنز کے نام پر جو بلڈنگ انہوں نے خریدی تھی وہ دس لاکھ پونڈ میں بیچ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں ہیں میں ان کی وہ ایک تقریر سن رہا تھا ان کی وہ سوشل میڈیا پر چل رہی تھی جس میں وہ بچارے بلک بلک کے رو رہے تھے کہ سب چھوڑ گیا میرے پاس تو اب سیکیٹریٹی کا بھی پیسہ نہیں ہے تو کیا کروں گا اور اب وہ بلڈنگ بیچ رہے ہیں دس لاکھ پونڈ کی انور اباس بلکل ایسی ہے اصل میں یہ دیکھا جائے گا کہ مفادات کیا ہیں برطانیہ کے برطانیہ ان کو اس وقت واپس پھیجے گا جب وہ دیکھے گا کہ میرے جو مفادات ہیں ان پر ضرور نہیں آتی قوانین کا استعمال وہ اس وقت کرتے گی جب ان کی اپنے مفادات جو ان کی اپنی ضرورت ہوتی ہے ایڈروائز یہ کہ وہ قانون بھول جاتے ہیں میں ابھی دیکھ رہا تھا ان کا شاید خاکان اباسی کا انٹرویو کس سے بات کر رہے تھے وہ کہتے ہیں جی میڈیکل ریپورٹس اس نے کہا وہ میڈیکل ریپورٹس نہیں آئیں تو انہوں نے کہا جی وہ بھیجنی چاہیے وہ نواز شریف صاحب کو بھیجنی چاہیے اور اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو ان کو واپس آ جانا چاہیے اور وہ تو گئے ہیں وہاں پر علاج کرانے کے لیے اور یہ گورنمنٹ زبر جیسے وہ افغانستان میں ادھر سے کچھ بیان آ رہا ہے ادھر سے کچھ بیان آ رہا ہے رانہ سناولالہ کچھ کہہ رہے ہیں دوسرے لیڈر کچھ کہہ رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہتے ہیں جو پہلے گود نہیں لیا ہوا آپ کیا سمجھیں یہ جو پاکستان کی فوج کو جو برا بھلا کہتے ہیں یہ برطانیہ نے انہیں گود نہیں لیا ہوا امریکہ نے گود نہیں لیا ہوا ابھی آپ کو شک ہے کوئی عدلیہ کو گالی نکالتے ہیں پاکستان کی فوج کو گالی نکالتے ہیں اور میں وہ سن رہا تھا شاید کانر باسی صاحب کو وہ جیسے ایک بگڑا ہوا بچہ نہیں ہوتا خفا خفا سا نراز نراز سا ہر بات پہ یعنی بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ اتنے اہم عدے پر فائز شخصیت ہوں گے کوئی جس انداز میں وہ گفتگو کرتے ہیں جس انداز میں وہ بات کرتے ہیں اور پھر الزام امران خان پر لگاتے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے